السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہاپ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کو میں ایم بی اے میتمیٹیکل سوسائٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں یونٹ نمبر ٹو ایکسرسائز ٹو پوائنٹ تھری کے قویسٹ نمبر تھری کو ہم سمپلیفائی کریں گے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا جی سٹوڈنٹس تو ایکسرسائز ٹو پوائنٹ تھری میں قویسٹ نمبر تھری کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ فائنڈ ویلیو آف کے آپ نے کے کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اس کے دو پارٹس ہیں پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو ہم ان دونوں کو سولف کریں گے تو قویسٹ نمبر تھری کے پارٹ ون میں دیکھیں سم آف سکیئرز آف دہ روٹس آف ایکوئین یہ آپ کو ایکوئین دی ہوئی ہے آپ کو یہ کہا گیا ہے sum آف دہ سکیئرز آف دہ روٹس اس ایکوئل تو 2 اب آپ نے یہ کنڈیشن لگانی ہے اور اس میں سے کے کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے اسی طرح سیکنڈ پارٹ میں the sum آف دہ سکیئرز آف دہ روٹس آف دہ ایکوئین یہ آپ کو ایکوئین دی ہوئی ہے this is the quadratic ایکوئین x²-2kx plus 2k plus 1 equal to 0 اور یہ کہا گیا ہے کہ جو روٹس کے سکیئرز کا سم ہے وہ 6 کے ایکوئل ہے تو آئیے جلتے ہیں ان questions کو simplify کرتے ہیں اور اس میں k کی جو unknown value ہے اس کو find ڈرنے کی کوشش کرتے ہیں جی students تو question number 3 میں part 1 آپ کے سامنے موجود ہے آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اس کے solution میں لکھا given ایکوئین اور given ایکوئین کے بعد اس کو manage کیا 4k x² plus 3k x minus 8 equal to 0 یہ ہے ہمارے پاس given ایکوئین اور اب ہم نے اس given ایکوئین کو quadratic ایکوئین کی جنرل فارم سے compare کرنا ہے so by comparing the given ایکوئین with ax² plus bx plus c equal to 0 so students یہاں سے جو a کی value ہے وہ 4k ملے گی یہاں سے جو b کی value ہے وہ 3k ملے گی اور c جو ہے وہ constant term minus 8 کی ایکوئر آئے گا آپ دیکھیں یہاں پہ 4k جو ہے وہ a کی value ہے 3k b کی value ہے اور یہاں پہ minus 8 c کی value ہے let alpha beta be the roots of the given ایکوئین اب یہاں پہ alpha beta کو ہم نے let کر لیا یہ given ایکوئین کے roots ہیں sum of the roots کیا ہوتا ہے alpha plus beta ان دونوں roots کا sum کر دیا جو کہ alpha plus beta آ گیا negative b divided by a کے ایکوئل ہوتا ہے ہم نے اوپر question number 1 اور 2 میں بھی alpha plus beta اور sum of the roots کے لیے negative b divided by a put کیا تھا اب آپ نے b کی جگہ پہ b کی value put کرنی ہے اور a کی جگہ پہ a کی value put کرنی ہے by putting values we have minus 3k divided by 4k اب دیکھیں students denominator میں اور numerator میں دونوں میں k موجود ہے آپ جب k cancel کریں گے تو after cancellation آپ کو minus 3 divided by 4 دیکھنے کو ملے گا یہ alpha plus beta کی value ہے اسی طرح ہم نے product of the roots نکالنا ہے product of the roots alpha into beta ان دونوں کو multiply کرنا ہے product کا مطلب ہوتا ہے multiply کرنا آپ نے ان دونوں کو multiply کرنا ہے تو یہ c divided by a کے ایکوئل آ جائے گا so student c کی value یہاں سے negative 8 put کرنے سے اور a کی value 4k put کرنے سے یہ آپ کو minus 8 divided by 4 دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ 4 ones are 4, 4 twos are 8 آپ ان کی جب cancellation کریں گے تو minus 2 divided by k جو ہے یہ alpha into beta کی value ہے اب question میں ہمیں ایک condition دی ہوئی تھی according to the given condition sum of the scare of roots sum of scare of roots کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو دو root اوپر let کی ہیں alpha اور beta ان دونوں کے scares کا sum ان دونوں کا پہلے scare کرنا ہے پھر sum کرنا ہے اور وہ کس کے equal آئے گا وہ 2 کے equal آئے گا so student آپ نے ایک identity پڑھی ہوئی ہے اس میں دیکھیں میں نے یہاں پہ manage بھی کر دیا کہ alpha square plus beta square plus 2 alpha beta یہ جو اوپر والی line میں ہیں alpha square plus beta square plus 2 alpha beta یہ alpha plus beta whole square کے equal ہوتی ہے اگر ہم یہاں سے alpha square beta square کی value نکالنا چاہتے ہیں تو یہ 2 alpha beta ہے یہ اس side پہ add ہو رہا ہے اس کو جب right میں shift کریں گے تو یہ minus ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کو alpha square plus beta square کی value دیکھنے کو ملے گی جو کہ alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta ہے تو آپ نے یہاں alpha square plus beta square کی جگہ پہ alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta put کرنا ہے جب آپ put کریں گے اس کی جگہ پہ تو یہ آپ کو statement کچھ ایسی دیکھنے کو ملے گی alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta equal to 2 سو سٹوڈنٹس اب آپ نے اس میں values کو replace کرنا ہے alpha plus beta is equal to minus 3 over 4 and alpha into beta is equal to minus 2 divided by k آئیے ان کی values کو put کرتے ہیں اب آپ نے یہاں alpha plus beta کی جگہ پہ alpha plus beta کی value put کرنی ہے اور alpha into beta کی جگہ پہ آپ نے alpha into beta کی value put کرنی ہے تو alpha plus beta کی جگہ پہ اور alpha into beta کی جگہ پہ جب ہم values کو replace کریں گے تو یہ statement آپ کو ایسی دیکھنے کو ملے گی جس میں negative 3 divided by 4 whole square یہ alpha plus beta کی value ہے اور یہاں پہ یہ negative 2 as it is اور alpha into beta is negative 2 divided by k equal to 2 as it is آجے گا اب یہ دیکھیں کسی بھی negative number کی power جب even ہوتی ہے تو answer will be positive so یہ 3 divided by 4 کا جب square کریں گے تو 9 divided by 16 دیکھنے کو ملے گا اور یہ negative into negative multiply ہو کے plus اور 2 multiply by 2 کرنے سے 4 اور denominator میں k as it is equal to 2 آجے گا so students اس کے left hand side میں دیکھیں دو fractions موجود ہیں درمیان میں addition کا sign ہے تو denominators these are distinct values اگر denominator میں different value ہوں تو ان کو multiply کرنے سے LCM آتا ہے تو students یہاں سے دیکھیں 16 k اس کے LCM تھا تو ہم نے دونوں طرف اس equation کے اوپر والی equation کے دونوں طرف ہم نے 16 k سے multiply کر دیا اب 16 k کو ہم اس پہلی fraction سے بھی multiply کریں گے 16 k کو دوسری والی fraction سے بھی multiply کریں گے تو after multiplication ہی آپ کو اچھ ایسے دیکھنے کو ملے گا اور right hand side پہ 16 multiply ویٹو کرنے سے 32 k مل گیا تو students یہاں denominator میں 16 ہوئے اور یہاں پہ numerator میں دونوں cancel ہو جائیں گے اسی طرح یہاں پہ k denominator میں ہے اور یہ numerator میں ان کو جب cancel کیا تو یہ 9 k بچ جائے گا اور یہاں سے 16 multiply by 4 64 آ جائے گا right hand side as it is آپ کو 32 k دیکھنے کو ملے گی اب آپ نے اس 9 k کو right hand side پہ shift کرنا ہے تو یہ 64 equal to 32 k minus 9 k بن جائے گا جب آپ 32 k میں سے 9 k کو نکال دو گے یہ 23 k آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور left hand side والا number same as it is دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پہ دیکھیں آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں 23 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے right hand side پہ divide ہو جائے گا تو k is equal to 64 divided by 23 یہ وہ k کی value تھی جس کے لیے ہمیں وہ condition دی ہوئی تھی sum of the scares of the roots equal to 2 so students یہ اس کا آنسر ہے i hope یہ part 1 آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کے next part کی طرف جیس دوستو تو یہاں پہ دیکھیں second part میں آپ کو sum of the scare of the roots of the given equation equal to 6 یہ condition دی گئی ہے اور یہ equation یہاں سے یہاں تک 0 تک موجود ہے تو آئیے چلتے ہیں اس part کو بھی simplify کرتے ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے given equation لکھنی ہے given equation میں جو x کی power 2 ہے اس کا coefficient 1 ہے یہاں پہ x کا coefficient minus 2k ہے اور یہ 2k plus 1 this is the constant term by comparing the given equation with ax square plus bx plus c equal to 0 we have آپ نے جب اس کو compare کیا a کی value 1 آگئی b کی value minus 2k and c is equal to 2k plus 1 let alpha beta be the roots of the given equation same وہی question کی طرح آپ نے alpha beta کو let کرنا ہے roots of the given equation some of the roots جو ہیں وہ alpha plus beta ہوں گے اور ان کو negative b over a کے equal لکھا جاتا ہے اب آپ نے b کی value یہاں سے replace کرنی ہے اور a کی value 1 replace کرنی ہے تو minus as it is آگیا b کی جگہ میں minus 2k اور denominator میں a کی value 1 اب یہ minus اور یہ minus multiply ہوں گے تو یہ آپ کو 2k دیکھنے کو ملے گا یہ alpha plus beta کی value ہے اسی طرح آپ نے product of the roots alpha into beta جو ہے c over a لکھنا ہے اور c کی value یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی 2k plus 1 اب آپ نے c کی value پھٹ گی 2k plus 1 اور denominator میں a کی value 1 آگئی تو یہاں سے آپ کو alpha into beta کی value 2k plus 1 دیکھنے کو ملے گی according to the given condition دی ہوئی condition کے مطابق sum of the square of the roots آپ کو جو roots دی ہوئے تھے ان کے squares کا sum 6k equal ہے تو آپ اس کو لکھو کہ alpha square plus beta square equal to 6 so students آپ نے last question میں ایک property اس طرح use کی تھی کہ alpha square plus beta square plus 2 alpha beta equal to alpha plus beta کا whole square آپ کو یہ alpha square plus beta square کی value چاہیے تو آپ نے اس 2 alpha beta کو right hand side میں shift کیا تو در جا کہ یہ negative بن گیا تو یہ جو نیچے والی statement ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں alpha square plus beta square equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta یہ آپ نے reference ضرور quote کرنا ہے جب بھی آپ paper میں questions کریں گے تو اب میں اس کی جگہ پہ یہ والی value put کر دوں گا alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta تو دیکھ سکتے ہیں alpha square plus beta square equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta equal to 6 as it is آجائے گا now by putting the values آپ نے alpha plus beta کی value 2k نکالی ہے اور alpha into beta کی value 2k plus 1 نکالی ہے آئیے ان کو یہاں پہ replace کرتے ہیں جی students تو یہاں پہ دیکھیں alpha plus beta whole square minus 2 into alpha beta equal to 2 جب ان کی values کو put کریں گے تو alpha plus beta 2k کے equal آجائے گا اب اوپر whole square as it is یہ negative 2 as it is اور یہاں پہ alpha into beta 2k plus 1 equal to 6 یہاں پہ 6 دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ نے alpha اور beta کی value alpha plus beta alpha into beta کی value کو یہاں پہ replace کیا اب یہ 2k ہے اور اس کا whole square جب اس کو open کریں گے تو 4k اس کر آجائے گا اس 2 کو 2 سے multiply کیا تو minus 4k یہ negative sign as it is آجائے گا بھائی ٹھیک ہے minus 2 into 2 minus 4k and negative 2 کو جب آپ نے positive 1 سے multiply کیا تو negative 2 آجائے گا اور right hand side پہ 6 جو ہے یہ as it is دیکھنے کو ملے گا so students یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو 6 ہے left right hand side پہ جب اس کو ادھر لے کر آئیں گے تو یہاں پہ آکے یہ negative ہو جائے گا اور right hand side میں 0 آجائے گا اب یہ minus 6 اور minus 2 دونوں کو add کرنے سے minus 8 آجائے گا 4k square minus 4k minus 8 equal to 0 اب ذرا غور کریں تو یہ تینوں terms جو ہیں یہ 4 پہ divisible ہے تینوں میں سے 4 common آجائے گا جب تینوں میں سے 4 common لیں گے تو یہ 4 common لینے کے بعد case square minus 2 equal to 0 بنے گا اب یہ دیکھیں یہ 4 یہاں پہ multiply right hand side میں divide ہونے سے آپ کو کچھ اس طرح کی statement دیکھنے کو ملے گی اب یہ ایک k variable میں quadratic equation ہے یہ variable k use کیا ہوا یہاں پہ اور یہ quadratic equation کی form میں ہے آپ اس کی momentum breaking بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر quadratic formula بھی لگا سکتے ہیں k کی value کو find کرنے کے لئے تو ہم اس کی middle term کو break کریں گے تو دیکھیں بھئی آپ کو دو ایسے numbers pick کرتے ہیں جن کو multiply کرنے سے minus 2 case square add کرنے سے minus ki تو students یہ وہ دو terms ہیں یا numbers جن کو multiply کرنے سے minus 2 case square آتا ہے اور ان کو add کرنے سے یہ middle term minus square آتی ہے دونوں conditions fulfill ہو رہی ہیں اب آپ نے یہ پہلے دو numbers جو ہے پہلی two terms ہیں ان میں سے k common لینا ہے اور last two terms میں سے آپ نے plus one common لینا ہے ان دونوں میں سے جب k common لیا تو k minus 2 as a remaining elements ان دونوں میں سے plus common لیا تو یہ k minus 2 as a remaining element equal to zero آ جائے گا so students اس پوری statement میں دیکھیں تو k minus 2 آپ کو brackets کے اندر جو section اظر آ رہا ہے یہ دونوں میں سے common element ہے آپ نے اب k minus 2 یہاں سے common لیا تو یہ k plus one equal to zero دونوں these are known as the factors یہ دونوں factors کلاتے ہیں اس equation کے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ لکھیں گے either we can write k minus 2 equal to zero اور k plus one equal to zero آپ نے اس k minus 2 کو بھی zero کی equal put کر دیا اور k plus one کو بھی آپ نے zero کی equal put کر دیا اب اس 2 کو آپ ادھر لے کر آئیں گے تو k کی value آپ کو یہاں سے 2 دیکھنے کو ملے گی اور یہاں سے 1 کو shift کرنے سے minus 1 تو یہ ہیں وہ دو k کی values جن کے لیے condition دی ہوئی تھی کہ the sum of the squares of the roots equal to six تو i hope یہ جو آپ کے باس k is equal to minus 2 ہے plus 2 اور minus 1 ہے these are the values اور یہ question آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہے اور آپ اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں اس ویڈیو کو اور خود بھی دیکھیں اور ان کے پروپلمز کو بھی کلیر کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ یہ ویڈیوز کو شیئر کر سکتے ہیں دعاوں میں آدھ رکھے گا آپ کا مزبان محمد بلال حشد thank you for watching this ویڈیو آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ مجھے دعاوں میں شما رکھے گا اور جو سٹوڈنٹس ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور دوستوں تک بھی شیئر کریں چینل کو آپ بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے سبسکرائب کریں تاکہ جو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک کسی لی پہنچ سکے سبسکرائب کریں